برطانیہ کے ٹون ہیلی فیکس کی مرکزی جامعہ مسجد گوسیا میں چوتھی سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا میں علامہ شمس الحدی علامہ سید زفراللہ شاہ مولانا خان محمد قادری سمیت دیگر علماء مشایخ نے شرکت کی اور نظامت کے فرائض علامہ سجاد رزوی نے ادا کیے آج ہم نے جو اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اصل میں ہماری نیو جنریشن جو ہے ہماری نئی نسل ہے اس تک اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاتم الانبیاء والمرسلین ہیں آپ کے بعد کسی نبی یا رسول کی گنجائش نہیں ہے اسلام ایسا دین ہے جو مکمل ہے ذابطہ حیات ہے کانفرنس میں مقامی اور گرد نواس عاشقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی علماء اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیاتِ تائیبہ اور ختم نبوت کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ لوگو نبوت و رسالت سب کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے میرے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ کوئی نبی آنے والا ہے علماء اکرام نے ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر صرف زندگی ہی نہیں بلکہ آخرت بھی سماری جا سکتی ہے علماء اکرام کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ نبی آئے گا اشتر چال ایوان نیوز حلیفیکس